اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا اپنا میز بانا سمجھنا اپنی یوکی ہم میری یوٹیپ چین دیکھ رہے ہیں تمہیں رزیز اپنی اس چینل کو سبسکرائب پھولیے میرے حضیز حمد رو ہمارا منڈٹ چوری کر کے حکومت بنانے والوں کا دعویٰ تھا کہ دوزار تیس میں وہ پچیس اربز ڈالرز کی ملک میں سرمایہ کاری لائیں گے سرمایہ کاری تو یہ نہ بھا سکیں ہاں البتہ مارچ دوزار چوبیس تک براہ راست سرمایہ کاری جو آ رہی تھی اس میں بھی دس فیصد کمی آ چکی ہے تو میرے عزیز ہم بتنوں جب تک ان چوروں کا پیڑ نہیں ملتا جو کہ شاید کبھی نہ ملتا لیکن جب تک ہم ان چوروں سے اپنی جان نہیں جڑائیں گے ہمارا پاکستان کبھی بھی اپنے پاکستان پر نہیں کھڑا ہو سکے ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ شریف خان ڈان کا اصلی کاروبار فوجیوں کے بھوٹ پالش اور ان کو چاٹنا ہے اور اب یہ اس قدر گر چکے ہیں کیونکہ عمران خان کی مقبولیت سے اس قدر یہ خواہ زدہ ہیں اور اب یہ عمران خان کے بھوٹ چاٹنے اور پالش کرنے کے لیے بھی تیار ہو چکے ہیں اور آپ نے یہ بھی نوٹس لیا ہوگا کہ عمران خان کی کی گئے جتنی بھی پیشین کوئیاں تھیں وہ سب ٹرن میں ٹرن ثابت ہوتی چلے جاری ہیں لیکن یہ نواز شریف اور اس کی سابزادے تھیف منسٹر آلہ پنجاب اب بھی حیرہ پھیری کرنے سے باز نہیں آرہی اور ہماری پاکستانی قوم کو روزانہ بیوکو بھنانے کی کوشش میں مصروف ہے اور اس موجودہ چور حکومت نے ہماری پاکستانی قوم کو سوائش ناکتی قاڑ کے علاوہ اور کچھ نہیں دیا سیکورٹی صفائی علاہ تعلیم قوم خود محنت کر 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 رہی ہے اور جو عمران خان نے دس لاکھ کا ہماری پاکستانی قوم کو قاڑ دیا تھا اسی چورنی وزیر آلہ پنجاب نے اسے آب پہ ہی سب سے پہلے یہی بند کیا تھا اور اس کی آڈیو لیک بھی لیک ہوئی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اس کی وجہ سے عمران خان کی مقبولیت میں دن میں دن اضافہ ہوتا جلا جا رہا ہے سب سے پہلے اسے بند کرو اور اب کہہ رہی ہے کہ مجھے بڑا دکھ ہے ہماری پاکستانی قوم کے حوالے سے میرے عزیزوں جب تک آپ اس کو سبک نہیں سکھاؤ گے یہ اس قدر گری ہوئی عورت ہے اور پھر اس کے ساتھ جو عظم بخاری اور مر اور دوسری مریم آورنگ سیف آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ دو بزاری عورتیں ہیں بزاری عورتوں میں بھی کوئی اخلاق ہوتا ہے کوئی ان کے اصول ہوتے ہیں ان کا کوئی اصول نہیں ہے کوئی اخلاق نہیں ہے سوائے پیسہ چوری کرنے کی جس طرح انہوں نے ہمارے پاکستان کا منڈٹ چوری کیا ہے میرے عزیزوں ساری دنیا میں ان کو جتنی زلط مل رہی ہے اگر کوئی انسان دب اتر ہو گئے نا تو یہ چھاٹے کے ساتھ کچھ نٹ جائے لیکن یہ اس قدر ٹھیٹ خاندار ہے ان کی ٹریننگ ہی کرپشن بہیمانی جھوٹ مارنا مکاری کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے تو میرے پاکستانی بڑا ہو بھائیوں تغردوں کے لگوں ساٹھا شہزادہ عمران خان کیت دی نمبر 804 تے کیت دی نمبر 805 دونوں انشاءاللہ بہت جد ریلیز ہونے جا رہے ہیں اور ساٹھے جڑے اے پرائیمنیسٹر صاحب نے نا شہباز شریف صاحب آپ اچھی طرح جانتے ہیں میرے پاکستانیوں یہ کوئی پرائیمنیسٹر نہیں ہے یہ اسے تو گھدے پر بٹھانا بھی گھدے کی بیزتی ہے یہ اس قدر نالائک اور جھوٹا اور مک ہر شخصے ہر عورت کو یہ غیر نظر سے دیکھتا ہے آپ نے اس کو بہت تھو اس نے بہت سارے ہمارے اپنے ہی افسروں کے گھر ہو جا رہے ہیں میرے جیزوں پہلے بھی میں بہت دفعہ اس کے حوالے سے میں آپ کو یہ اطلاع دے چکا ہوں آپ کو یہ میں انفرمیشن دے چکا ہوں لیکن اس خاندان کو جب تک آپ سرے بزار کھڑے کر ان کی کپڑے اتار کر ان کا موں کھڑا کر گئے گھدے پر بٹھا کر لاہور کی سڑکوں پر نہیں گھاؤ گے یہ کبھی باز نہیں آئیں گے اور اس کے ساتھ جو عزمہ بخاری صاحبہ ہیں آپ جانتے ہیں یہ کون ہے میرے پاکستانیو یہ اس شخص کی بیٹی ہے جس نے ریمن ڈیوز کا کیس جیل میں جا کر رہا تھا اور امریکہ کے ساتھ مل کر ملی بھگت کر کے اس کو تقریبا ایک ملینز ڈالر دیا گیا تھا کوئی دوسرا وکیل اس کا کیس لڑنے کے لیے تیار نہیں تھا یہ گیا تھا اس کے دیفنس کے لیے یہ اس کی بیٹی ہے اور اس کی اس کے باپ کی جو ویلیو ہے میرے زیزوں وہ ریمن ڈیوز جس نے سر عام لاہور میں دو ینگ مرسک پر بٹھے اپنی گاڑی سے پستال سے اس نے دونوں کو شہید کر دیا تھا اور ان میں سے ایک کی بیوی فیصلہ پار کی تھی جب ان کو انصاف نہ ملا تو میرے زیزوں اس نے فیصلہ پار میں خودکشی کر لی تھی یہ اس قدر ظالم لوگ ہیں جب تک میرے زیزوں آپ ان کو صحیح سبق فیزیکلی آپ ان کو جب سبق نہیں سکھاؤ گے یہ باتیں ہیں یہ سوشل میڈیا ان پر کوئی اثر نہیں کرتا یہ ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے سے اس کو نکال دیتے ہیں تو اس خاندان کو بہار نکالنا یہ جاتی عمرہ میں جو بیٹھے ہیں ڈیفیرنس دے کر چار چار پانچ پانچ سو سیکیورٹی گارڈنگر رکھے ہوئے اور آپ کے ٹیکس پیسے سے ان کی تنہائیں دی جاتی ہیں ایک بریکنگ نیوز اس میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ اسلام آباد کے مقامی ہوتل میں انوارالحق کا کاکڑا ہمارے ایکسل میسٹر اور حنیف عباسی میں بڑی بلک وارمی ہوئی ہے انوارالحق کاکڑا نے حنیف عباسی کو دھمکی دیتے میں کہا کہ اگر میں نے فارم فورٹی سیم عوام کو ودا دیا تو نون لیگ اور تم پبلک کو مو دکھانے کے بھی قابل نہیں رہو گے یہ وہی حنیف عباسی ہے میرے عزیزوں جو آئے فرڈی میں چھ ہفتے کے لیے ہارٹ چیک کرونے کے لیے زمانہ کا باہر آیا تھا اس کو سزا ہو جگی تھی لیکن دھم بناتا ہے یہ آزار پیدا ہے یہ کونسا قانون ہے پاکستان کا اور اس نے پھر کاکڑ صاحب کو یہ بتایا کہ تم نے گندم سکینڈل میں اربوں روپے بنائے ہیں کافی تلخلہ میں ہوئی اور مو ماری ہونے کے بعد وہ اپنے گھر اور وہ اپنے بھاگ میرے حساب میں یہ بھی ایک ڈراما بازی تھی ہماری پاکستانی قوم کو بے خوب بنانے کی کوشش کی گئی تھی یہ سب میری بھگت ہے میرے پاکستانیوں یہ ایک دیسوں کو بگانیاں دیتے ہیں اور پھر باگنے جا کے ہنستے ہیں کہ ہم نے اپنی پاکستانی قوم کو خوب بے خوب بنائے ہیں تو میرے زیزوں یہ جو چاہے کر لیں جب تک ہمارا عمران خان آزاد نہیں ہوگا ہماری پاکستانی قوم کے دلوں میں ان کے لیے نفرت دن میں دن بڑھتی ہی چلی جائے گی اور ادھر عمران خان کے حوالے سے ہماری پاکستانی قوم کے دلوں میں مقبولیت بڑھتی ہی چلی جائے گی آخری وقت آن چکا ہے اور ہمارا شہزادہ انشاءاللہ قیدی نمبر 804 اور 805 دونوں رہا ہو کر ہمارے درمیان موجود ہوں گے اور میں امید کرتا ہوں میرے پاکستانی بہنوں اور بھائیوں آپ اس دن کا بڑی ایوے دردی سے انتظار ظن کرتے ہوں گے اس کے ساتھ میں دنوں سے آپ سے جا جاؤں گا عمران خان زندہ بار پاکستان پائندہ بار تینکیو ہنیف عباسی اور سابق وزیراعظم انوارلہ حق کاکر کے درمیان گندم سکینڈر پر تلکالامی دونوں رانماؤں کے درمیان تلکالامی گزستہ رات ایک نجی ہوتل پر ہوئی گندم معاملے پر ہم پر انگلی اٹھائی کیا گرفتار کرنے آئے ہیں یہ کہنا تھا انوارلہ حق کاکر کا ہنیف عباسی سے اور ذرائع کے مطابق انہوں نے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں آپ چوڑ ہو گندم سکینڈل میں پیسے کھائے ہیں میں نے پروگرام میں جو بھی گفتگو کی وہ بلکل درست تھی ہنیف عباسی کے جانب سے کہا گیا جبکہ انوارلہ حق کاکر نے کہا کہ فارم سنتالیس پر بات کی تو آپ اور نون لی کو مو چھپانے کے جگہ نہیں ملے گی ہنیف عباسی اور سابق وزیراعظم انوارلہ حق کاکر کے درمیان گندم سکینڈل پر تلکالامی ہوئے اور ذرائع کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان تلکالامی گزستہ رات ایک نجی ہوتل پر ہوئی گندم معاملے پر ہم پر انگلی اٹھائی کیا گرفتار کرنے آئے ہیں انوارلہ حق کاکر کا ہنیف عباسی سے مقالمہ میں قسم کھاتا ہوں آپ چھوڑ ہو گندم سکینڈل میں پیسے کھائے ہیں یہ کہنا تھا ہنیف عباسی کا جبکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے پروگرام میں جو بھی گفتو کی وہ بالکل درست تھی جبکہ ذرائع کے جانب سے بتایا گیا کہ انوارلہ حق کاکر کا کہنا تھا کہ فارم سنتالیس پر بات کی تو آپ اور نون لی کو مو چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی